اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعتہ وعلا کل من صحبہ وطبعہ بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک و سلم محترم ناظین و سامعین ڈیر ویورز اور لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم ایک مختصر سا واقعہ ارز کر کے پھر ہم سبق کی طرف آتے ہیں ناظین مدینہ منورہ کے نوح میں ایک بڑیہ رہا کرتی تھی اور سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو بس اتنا معلوم تھا کہ اس بڑیہ کی خبرگیری کرنے کے لیے جاتے تھے جو نابینہ بھی تھی اپاہج بھی تھی چل پھر نہیں سکتی تھی مکمل معذور تھی اور ہوا یہ کہ جب سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا وصال ہوا ناظین یاد رکھیں کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا جو وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جو ہے وہ مستد خلافت پر تشریف لاتے ہیں اور جب ناظین سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے تمام وسیعتوں کو پڑھتے ہیں تو رونہ شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین آپ نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا انتہائی سادہ زندگی بسر فرمائی اور پھر ناظین جو آپ کے خلافت کا دور ہے گویا کہ سب سے کم ہے یعنی دھائی سال ہے لیکن اس میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن آج اس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہوا یہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو ہر معاملے میں یہ چاہتے تھے کہ وہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی تقلید کریں ان کی اتباہ کریں تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہو فلا مقام پر ایک بڑیہ ہے تو اس کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں گئے اور ناظرین وہاں جا کر اس کے کٹیہ کی صاف سترائی فرمائی یعنی صفائی فرمائی اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد اس بڑیہ کے لیے کھانا بنایا بعض ہوایات میں بڑے کے لفظ بھی ہے اس بڑیہ کے لیے کھانا بنایا کھانا بنانے کے بعد جب نوالہ اس کے موں میں دیا تو وہ بڑیہ رو پڑھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ پہلے جو آتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے لگتا ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بی 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 بات یہ ہے کہ وہ بھی خبرگیری کیا کرتا تھا آ کر تمہاری خدمت کیا کرتا تھا اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی خدمت کروں تو آخر ماجرہ کیا ہے کہا کہ اس آنے والے کو معلوم تھا کہ میرے موہ میں دانت نہیں ہے وہ کھانا بنا کر مجھے نوالہ چبا کر نرم کر کے دیا کرتا تھا آج ایسا نہیں ہوا تو میں نے جان لیا کہ وہ رخصت ہو چکا ہے ناظرین یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے کہ کیسے امیر المؤمنین تھے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت بجی سے کہتے ہیں کہ امت کے خادم بن کر رہے ناظرین جو وقع حکمران ہوتا ہے وہ امت کا خادم ہوتا ہے وہ امت کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے اپنی رعایہ کا محافظ بن کر آتا ہے اور یہ چیز سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے ثابت فرمائی چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حود آیت نمبر 38 اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرم کے فرسٹ سیکمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارا اس پرگرم کا پہلا سیکمنٹ ہے آئیے تعاوض تصمیع پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّ مَا مَرْعَ عَلَيْهِمَ لَأُمِّن قَوْمِهِ سَخِرُ مِن ناظرین اسے فلکہ پڑھیں گے وفقی صورت میں فلک پڑھا جائے گا اور قاف اور فا یہ وف اللازم کی شورٹ فارم ہے اس کا معنی ہے کہ یہ رکنا ضروری ہے سخیر من ہو پڑھیں گے وفقی صورت میں من پڑھیں گے یعنی نون کے بعد نون کے ساکن کے بعد جو ہا ہے اس کی بھی سکون کی آواز وفقی صورت میں آئے گی من اور طا وفقی مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے کتنے کلمات ہیں وَاو ایک کلمہ يَسْنَعُ دوسرا الفلک تیسرا کل لما چوتھا مرہ پانچوا علا چھٹا ہی ساتوا ملعن آٹھوا من نوہ قومی دسوا سخیر گیاروہ اور ناظرین کل گیارہ کلمات یہاں موجود ہیں ہر کلمے کو الہدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بخور ملاحظہ فرمائے وَا يَسْنَعُ الْفُلْكَ ناظرین يَسْنَعُ مِنْ عِن پر پیشے اسے الفلک کے لامساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فیدی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اسے وَا يَسْنَعُ الْفُلْكَ پڑھیں گے اور وفقی صورت میں وَا يَسْنَعُ الْفُلْكَ پڑھیں گے وَا كُلَّمَ مَرَّ راہ کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہاں تشتید ہے اور راہ پر زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا وَا كُلَّمَ مَرَّ ناظرین عَلَىٰ عَلَيْدَاهِهِ عَلَيْدَاهِ مِلَا کر پڑھیں گے عَلَيْهِ مَلَعُن مِنْ قَوْمِهِ مَلَعُن میں حمزہ پر دو پیش کی تنوین ہے اسے مِن کی مِن کے ساتھ ملائیں گے مِن کے آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور یہاں یہ ملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا مَلَعُن مِنْ قَوْمِهِ قَوْمِهِ سَخِرُ راہ پر پیشی راہ کو پر کر کے پڑھیں گے مِنْ هُ سَخِرُ مِنْ هُ یہاں وقف کریں گے تو سَخِرُ مِنْ پڑھا جائے گا ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانت سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف کونس ہیں ان کی ناظرین جو ہے نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام توپر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوش کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیَسْنَعُ الْفُلْكَ وَقُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاءٌ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں پہلا اسم ہے الفلکا اور دوسرا ہے ہی زمیر تیسرا ہے مَلَاءٌ چوتھا قَوْم ناظرین یہاں نمبر دو لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی نمبر دو لگا دیتے ہیں تو کل یہاں پر چار اسماں ہیں نمبر ایک الفلکا اور نمبر دو ہی زمیر جب ہم ہی کہیں تو ناظرین یاد رکھیں کہ زیر اور کھڑیزیں دونوں مراد ہو سکتے ہیں جب ہو کہیں تو پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو ہی اور دونوں یہاں پر موجود ہیں نمبر تین مَلَاءٌ نمبر چار قوم ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فل یسنعو دوسرا مرہ تیسرا سخیرو پہلا یسنعو دوسرا مرہ اور تیسرا سخیرو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین یہاں پر حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا واؤ واؤ یہاں پر بھی ہے دوسرا کل لما تیسرا علا چوتھا من یہاں پر بھی تو ناظرین پہلا واؤ دوسرا کل لما اور تیسرا ہے علا چوتھا ہے من ناظرین چار اسما ہیں اور تین افعال چار اور تین سات اور چار حروفیں تو کل ملا کر گیارہ کلمات ہوئے انشاءاللہ ہم مزید بغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانائے بریک کی جانب آپ کہیں جائے گا ہمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد میکمبیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر آپ ملحظہ فرمائیں کہ ناظرین اسما کی طرف ہم جا رہے ہیں تو پہلا اسم ہے الفلک پہلا اسم ہے الفلک تو یہ فلک کہتے ہیں کشتی کو جو پانی میں چلتی ہے نا اس کشتی کو عربی میں فلک کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد اگلا جو اسم ہے ناظرین وہ ہے ہو اور ہی زمیر تو ہو واحد مذکر غائب کی زمیر ہے واحد مذکر غائب کی زمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں جب ہم ہو کہیں تو پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور ناظرین اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس ملا ان جماعت کو بھی کہا جاتا ہے اور ملا ان جو ہے ناظرین قوم کے سردار کو بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد قوم ہے قوم جو ہے افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں اس کی جماعتی ہے اقوام قوم ایک قوم اقوام بہت سی قوم ہے ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں افعال کے جانب پہلا فعل ہے یستعو فعل مزارع معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ وہ بناتا ہے پھر اس کے بعد چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب مرہ مرہ فعل مازی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ گزرا لیکن یہاں پر ناظرین کل لما حرفیں کل لما آ رہا ہے تو کل لما کا معنی ہوتا ہے جب یا جب بھی کل لما جب یا جب بھی اور یہاں پر بھی اس کا معنی کیا گیا جب بھی تو کل لما مرہ کہ جب بھی وہ گزرتا جب بھی وہ گزرتا اس کے بعد ہے سخیرو سخیرو فعل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ وہ مزاق اڑاتے یعنی انہوں نے مزاق اڑایا سخیرو انہوں نے مزاق اڑایا یا انہوں نے مزاق اڑایا یا انہوں نے تھٹھا کیا یا انہوں نے تھٹھا کیا تھٹھا کیا یعنی مزاق اڑایا پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف یعنی واؤ کا معنی اور ہے اور کل لما کا معنی جب بھی علا استعلا کے لیے آتا ہے بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اور من کا معنی ہوتا ہے سے اور عام طور پر من وعن بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں من وعن تو ناظرین گیارہ کلمات میں کل دو کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک قوم نمبر دو من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے واؤ زبر وا یا سوا زبر یست نون زبر نا عین لام پش عل فال لام پش فل کاف زبر کا ویست نا عل فل کا یہاں وقف کریں گے تو ویست نا عل فلک پڑھیں گے واؤ زبر وا کاف لام پش کل لام زبر اللہ میم علی زبر ما وکل لما میم اورا زبر مر را زبر را مر را عین زبر آ لام یا زبر لی حاضر ہی علیہی میم زبر ما لام زبر اللہ حمزہ میم دو پش ام ملا ام میم ننزر من ملا ام من قاف او زبر قو میم زر می ہا کھڑی زر ہی من قو می ہی سین زبر سا خاضر خی راوہ پش رو سخی رو میم ننزر من ہا پش ہو من ہو یہاں وقف کریں گے تو من پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَا لَأُمِّ الْقَوْمِهِ سَخِرُ مِنْ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی طرفی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَا لَأُمٍ مِلْ قَوْمِهِ سَخِرُ مِنْ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرص نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّ مَا مَرْ عَلَيْهِ مَا لَأُمٍ مِلْ قَوْمِهِ سَخِرُ مِنْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم دلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفز ترجمہ کی جانب وا اور یسنعو وہ بناتا ہے الفلک کا کشتی وا اور کل ما جب بھی مرہ گزرتا علا پر ہی اس ملعن سردار من سے قومی قوم ہی اس کے ساخیرو وہ ٹھٹا کرتے من سے ہو اس آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِمَ لَأُمٍ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِّنْ اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ہم عرض کریں گے آیت نمبر 36 کی 36 کی فرمائے کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ خَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَ اسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وحی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں پس آپ ان کی کاروائیوں سے ان کے فتنوں سے مغموم نہ ہو ناظرین و سامعین یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ امام ابن جریر نے حضرت قطادر سے روایت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَةِ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر ناظرین یہ 26 ہے اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالی نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو ایمان لا چکے ہیں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا بعد میں نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ایمان لانا ممکن تھا یا محال تھا ناظرین اب اس پر علماء مفسرین نے جو ہے وہ جو ہے تشریحات فرمائی ہیں اگر ان کا ایمان لانا محال تھا تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص کو امر محال کے ساتھ مکلف کرنا درست نہیں اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی کی خبر کا قذب ہونا ممکن ہے اور اس کے علم کا جہل ہونا ممکن ہے اور یہ محال ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بذات اور ممتنع بالغیر ہے یعنی ان کا ایمان لانا ممکن بذات اور ممتنع بالغیر ہے اللہ تعالی کی خبر دینے سے قطنظر فی نفسی ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور اسی لحاظ سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا ممتنے بالغیر ہے کیونکہ ان کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی خبر کا قض ہونا اور اس کے علم کا جہل ہونا لازم آئے گا اور یہ محالب ذات ناظرین یہ برحال ایک گاڑی بحث ہے لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ جب دعا ہو چکی بددعا ہو چکی دعا زرر نوح علیہ السلام نے کر دی تو اس کے بعد غیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اب جو ایمان لائچکے ہیں وہ ایمان لائچکے ہیں اب اس کے بعد کوئی بندہ آپ پر ایمان نہیں لائے گا اور ظاہر ہے کہ ایمان اس لیے نہیں لائے گا کہ ان کے دل اب سیاہ ہو چکے ہیں اب وہ کوئی بات سننے کو کوئی صحیح بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے ناظرین یہاں سے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے فرما دیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لائچکے ناظرین اب یہ بات ختم ہو چکی اور اس کے بعد پھر عذاب الہی کا معاملہ ہے اچھا پھر آیت نمبر جو ہے وہ 37 میں فرمایا اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے مطالق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کر دی جائیں گے اور ناظرین آیت نمبر 36 کے آخر میں کیا فرمایا کہ اب جو یہ کام کر رہے ہیں نا فرمانیا تو آپ اللہ کے میرے نبی ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا کہ میرے نبی ہیں تو اس لیے آپ ان کاموں کو دیکھ کر اب دکھ نہ کریں اب مغموم نہ ہو ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اب آگے کشتی بنانے کا حکومی ناظرین وہ کیسے ہیں انشاءاللہ میں اس پر ارس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کے جانب کہیں جائے گامت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور بریک سے پہلے میں ارس کر رہا تھا کہ اب ناظرین فرمایا کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائی ہے اور ظالموں کے مطالق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے جب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ ان کی قوم میں صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو ایمان لانے والے تھے تو اب تقاضی یہ تھا کہ نوح علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تعالی ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا اسی لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ وہ عذاب از قبیل غرقابی ہوگا انہم مغرقون وہ غرق کر دی جائیں گے اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی سے ہو سکتی تھی اسی لیے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا ناظرین وآلہمین اب آگی کیا ہوا کیا معاملات تھے اس پر انشاءاللہ مرز کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے دنیا بھر سے پہلے کالس کر سکتے ہیں اس کی پر نمبر دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملس سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبر سو جوائن کیجئے ہمارے سموگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساہیواز سے سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسن الفلک وکل اللہ ما مرآ علیہی ملاء من قومی ساخر اور انہوں کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تم کم ذاکراتے ہیں اچھا باقی ماشاءاللہ نے بہت اچھا پڑھا مرآ نہیں مرآ علیہی را کو کھنچ بغیر کھنچے پڑھیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے آپ کی صحت کیسی ہے میری بہن مجھ سب ٹھوڑی سی بیت اللہ تعالیٰ بس میاں کے کل ٹیسٹ ہونے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی حزبن کو بھی مکمل صحت کامل آجل اتا فرمائے اور اس کرونا وائرس سے نجات اتا فرمائے سب مل کر ان کے لئے دعا کیجئے گا جی میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسنع الفلک وکلما مرہ علیہ مرہ علیہ ملعم ملعم من قومی من قومی ساخرون بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے شفای کامل اتا فرمائے جس طرح پہلے آپ سنائے کرتی تھیں اسی طریقے سے آپ سنانا شروع کر دیں بہت بہت دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حزبن کو اس سے نجات عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے صحیح والد سے جی سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسنع الفلک وکلما مرہ علیہ ملعہ من قومی ساخرون من ترجمہ اور نوکشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کے قوم کی کافر صدار ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کا مزار پڑھتے ہیں فضاق اللہ خیر السلام علیکم جی سنائے سنائے میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے اور توجہ کے ساتھ سنائیے ٹھیک ہے ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن ذرا بند کر دیجئے آف کر دیجئے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ جی میری بہن سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ پڑھ لیجئے بسم اللہ پڑھ لیجئے بس یہیں تک تھا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا اچھا وَيَسْتَعُ الْفُلْقِ نہیں فلک یعنی کاف کی سکون کی آواز آئے گی کاف کو حرکت من دیجئے جزاکاللہ خیل السلام علیکم السلام ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے پڑھ سنائیے جزاکاللہ خیل ناظرین و سامعین میرے خیل میں اب وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے اس پروگرام کا پس آخر میں اتنی ایس کروں گا کہ ہماری جو پنڈی والی بہن ہیں وہ کافی بیمار ہیں ان کے ہزبن بیمار ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں اس کرونا وائرس کی ذات میں ہیں یا کسی بیماری میں ہیں آپ جتنے اس وقت صحیح سالم ہیں سب کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان سب کو کرونا وائرس سے تمام بیماریوں سے نجات اتا فرمائے اس کے ساتھ ہماری اس پرگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبار کے سپیر چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ ایلکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگھاک کیجئے گا qsas at aryqtv.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے اور اس پرگرام سے مستفید ہو جس تاریخ کا چاہیے ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے مستفید ہو سکتے اور اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کی پوری ٹنگ کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ